انسان آپس میں رشتے ناتوں میں اگر کوئی رنجشیں آ جائیں اور آپس میں اگر دلوں کے اندر کوئی دڑار پڑ جائے تو اس کو ختم کرنے کا ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں اور وہ حق کیا ہے اگر کسی مسلمان کو چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہہ دیں علماء نے اس کی تشریح میں مفسرین و محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے فرمایا اصل میں یہ چھیک کو تو ایک بطور مثال کے بیان فرمایا گیا چھیک انسان کو جب آتی ہے تو اس کی بہت ساری اندرونی بیماریاں نکال کر باہر نکال دیتی ہے چھیک آنا بہت بڑی صحت کی علامت ہوا کرتی ہے بیماری والی چھیک نہ ہو عام چھیک آئے تو اس کے دماغ پر اور اس کے ذہن پر بے شمار ایسے آلودہ مادے ان کو باہر نکالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے گویا اس انسان کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے صحت کی نعمت اس نے اس پر کہا الحمدللہ آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو آپ اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں اس سے حسد نہ کریں بلکہ آگے بڑھ کر اس کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک آدمی کو کوئی اس کا عہدے میں ترقی ملی ہے اس کی پرموشن ہوئی ہے تو آپ کولیس جلنے نہ لگ جائیں جیلیسی فیل نہ کریں حسد نہ کریں بلکہ آگے بڑھ کر کہیں ویلڈن مبارک ہو آپ کو اللہ آپ کو اور ترقیات عطا فرماتے ایک آدمی کو کاروبار میں دیکھیں کہ اس نے نئی دکان لے لی ہے دکان کی نئی تزیون و آرائش کرا دی ہے تو آپ یہ جل نہ جائیں بلکہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے آپ آگے بڑھ کر اس کو ملیں اور جا کر مبارک بات دیں بھائی بہت خوبصورت آپ نے دکان بنائی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے گاہ بھی زیادہ آئیں گے آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی اگر پہلے آپ کی اس کی کوئی رنجش ہے بھی آپ یقین مانیں اس کی نعمت کی خوشی میں شریک ہو جائیں اللہ اس کے دل سے رنجشوں کو ختم فرما دیں گے اور آپ کی دل دوبارہ سے جڑ جائیں گے اور محبتیں قائم ہو جائیں گی ایک آدمی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اولاد کی نعمت دی نیا گھر دیا آپ اس کے مبارک بات کے لیے جائیں اسے جل نہ جائیں حسد نہ کریں آپ یہ قدم اٹھائیں تو سہی آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن سے آپ کی پہلے رنجشیں ہیں اللہ ان رنجشوں کو ختم فرما کر یہ صلح رحمی ہے جو آپ کر رہے ہیں اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیں گے اور آپ ایک حق ادا کر رہے ہیں دوسرے مسلمان کا اللہ آپ کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما دیں گے